اسلام علیکم جی کیا حال ہے سار ٹھیک ہے آپ کیسے ہیں جی اب ہم آئے ہیں آج راول پنڈی کی مچھلی منڈی میں تو یہ دیکھیں یہ ہمارے پنجاب سے جتنی آتی ہیں نا مچھلیاں شاہ زور کے اندر برف لگی ہوئی ہے اور اس کے ساتھ ہی مچھلی بھی ہوتی ہے اور بالکل یہ ہماری فامو کی ہوتی ہے پنجاب میں جتنے جتنے چھوٹے چھوٹے ڈیم بنے ہوئے ہیں یہ ان کی مچھلی ہے اور بہت ہی کثیر تعداد میں یہ یہاں اس منڈی میں سردیوں کے سیزن میں زیادہ سے زیادہ آتی ہے دیکھیں ابھی اس کے اوپر سے اس کو وہ پانی مارے گا تو وہ برف کے حساب سے نیچے آئے گی ساری مچھلیاں کافی ساری ہیں یہ تقریباً اس میں مکس مچھلی ہے جس میں کلر ہوئے ہیں اور یہ دیکھیں نا ٹیوب کے ساتھ وہ پانی مار رہا ہے ابھی وہ پھگ لے گی اور نیچے کی طرف آئے گی یہ دیکھیں اس میں زیادہ سے زیادہ کوئی دو کلو کی ڈھائی کلو کی اس طرح کے پیس جو ہے نا وہ نکلتے ہیں اور وہاں سے ہم نے مچھلی لی ہے ابھی یہ دیکھیں ہماری مچھلی جو ہے یہاں پہ صفائی ہو رہی ہے یہ کالا رو لیا ہے اور وہ ابھی لڑکا دیکھیں صفائی کر رہا ہے ایک لڑکا اس کی پیسز بنا رہا ہے اور یہاں پہ وہاں سے لے کے ہم نے ان کو دی ہے یہ صفائی کر رہے ہیں ڈھائی تین کلو کا ایک پیس ہوتا ہے کوئی تین کلو کا ہوتا ہے کوئی چار کلو کا ہوتا ہے اس حساب سے پھر ریٹ بھی ہوتے ہیں اگر آپ سب سے چھوٹی لیں گے تقریباً آدھا کلو کی لیں گے تین پہو کی لیں گے تو اس کا ریٹ کم ہوگا جھون جھون بڑی لیں گے تو زیادہ ریٹ ابھی دیکھیں یہ وہ گاڑی جو ہے ساری نیچے اتر گئی ہے اور یہاں پہ دیکھیں یہ انہوں نے سائز لکھائے ہیں اور یہ دیکھیں یہ ورائیٹیز دیکھیں چیڑا مچھلی یہ جو ہے اس کو سائمن کہتے ہیں اور یہ نیچے جو ہے چیڑا مچھلی ہے اور وہ دیکھیں ابھی اس کا کیا نام ہے یہ والا جو ہے نا یہ دریائی بام اس کو کہتے ہیں یہ سام کی طرح ہوتا ہے لمبا سا اور یہ ٹافی مچھلی ہے یہ چائنہ روح ہے چائنہ اور اسلام علیکم کیسے آپ سب ٹھک ٹھا کے امید کرتے ہوں سب خیر خرید سے ہوں کہتے ہیں یہ چائنہ فش ہے اور سرول کلر میں اور اس کے نیچے جو پڑا ہوا ہے شابہ پڑا ہوا ہے اس میں بلیک رو ہے تو یہ ہم سردیوں میں لے کر آ جاتے ہیں اور ایسے ڈبو میں بند کر کے رکھ دیتے ہیں تو سرول راو جو میں الگ رکھوں گی اور بلیک سرول راو کہتی ہوں بلیک راو الگ رکھوں گی اور چائنہ فش جو میں الگ رکھوں گی تو زیادہ ہم بلیک راو لے کر آتے ہیں تو بلیک راو سے یہ ہوتا ہے مٹھے اسٹی بوت ہوتی ہے آپ دیکھیں کہ یہ جو چائنہ فش ہے یہ تقریبا ختم ہو رہی ہے اب یہ تھوڑی تھی اور دوسری جو ہے زیادہ ہے اور میرے ازبین ایک دفعہ تقریبا چھیک سات کلو لے کر ہے بلیک راو جو ہے وہ میرے حیال میں کہتے ہیں پانچ کلو ہے اور دوسری جو ہے وہ اڑائی تین کلو ہے تو اس طرح جو نا الگ الگ ٹھیک ٹاک پڑ گئی ہے تو اس دفعہ زیادہ لے آئے ہیں ہم نہیں تو ہم تازی لے آتے ہیں ایک افتے کے لیے لے کر آتے ہیں یا تازی روز لے کر آ جاتے ہیں اس دفعہ گئے ہیں تو زیادہ لیا ہے میں نے کہا چلو ٹھیک ہے میں ان پلاسٹک کے ڈبوں میں بند کر کے رکھ دیتی ہوں یہ پلاسٹک کے ڈبے میں اس لیے یوز کرتی ہوں کہ جب ہم شابر میں یا کشتزی میں گوشت رکھتے ہیں ڈی فریزر میں تو اس مقام مسئلہ یہ ہوتا ہے کہ وہ چپک جاتے ہیں جب نکالتے ہیں تو بہت مشکل ہوتی ہے انڈبونس کا میں نے سوچا اس لیے کہ تاکہ کہ یہ چپکتے نہیں ہیں ایک سائٹ پر پڑے رہتے ہیں اس سے باز ہوتا ہے لیٹ جاتی ہے تو اس کا جو ہوتا ہے گوشت وغیرہ ہوتے رکھا وہ قربانی وغیرہ کا خاص کر گئے یہ قربانی کے لیے میں لے کر آئی تھی قربانی کا گوشت ہوتا ہے تو بدہ الگ رکھ دیتا ہے جی بیٹا اچھا دیتی ہوں تو میں فارغ جون بیٹا دیتی ہوں تو کیا ہوتا ہے کہ یہ سارے ڈبون میں محفوظ رہتا ہے جو گوشت ہوتا ہے تو اب میں سارے ڈبون میں رکھوں گی پھر ڈبے اٹھا کے ڈی فریزر میں رکھ دوں گی یہ تقریباً اب ختم ہو گیا ہے اور جو مجھے پکانا ہوگا وہ میں الگ رکھ لوں گی اور جو ہے جو ڈبون میں ڈالا ہوگا وہ بس ڈال کے رکھ دوں گی اب دیکھتے ہیں یہ کتنے ڈبے بنتے ہیں رکھوں گی ڈبے کے اندر ہی جو پکانا ہوگا وہ بھی ڈبے کے اندر رکھوں گی کیونکہ اس میں یہ ایک چھابہ ٹائپ ہے اس میں سراہ ہوتے ہیں تو اس میں تو نہیں رکھ سکتی کسی اور میں اٹھا کے رکھ دوں گی ہم تین تو بندے ہیں عبدالحادی اتنا کھاتا نہیں ہے میں اور اس کے عبدالحادی کے پاپا ہوتے ہیں تو بس ہمارے لئے کافی ہوتی ہے اس حساب سے ان ڈبوں میں میں نے پیک کیا ہے تاکہ جب مجھے نکالے ہوتے ایک ڈبا نکال کر ایزیلی اس کو بنا لو پکا لو فرائی کر لو جو بھی کرنا ہو فرائی زیادہ کرتے ہیں پکاتے بہت کم ہیں کہ بہت مشکل ہوتی ہے اس کی کانٹے وغیرہ نکال لیں میں نے رسپی آپ بین بھائیوں سے شیئر کی تھی اس کی کہ اس کو چھوٹے چھوٹے پیس کر کے کس طرح پکاتے ہیں میں کروے ہیں اگر آپ کو میری ویڈیو یہ اچھی لگے تو ضرور شیئر کیجئے گا بس میں نے سوچا کہ جو کام ہوتا ہے آپ بین بھائیوں سے ضرور شیئر کر لیا کروں بعض وہاں ڈکن چینج ہو جاتے ہیں تو مسئلہ بن جاتا ہے یہ تھوڑی تھی اب پیس زیادہ ہیں تو میں کیا کیا کہ وہ نکال دیئے چینج گر دیئے تاکہ یہ ڈبا جو بڑا ہے تو اس میں رہتے پیس آ رہے اس کے اندر آ جائیں تو سیرول جو تھی چائنار فش وہ اس کے تینے بنے ہیں تو اس کے دیکھتے ہیں کتنے بنے گے ان ڈبو میں آرام سے ایک کلو سے زیادہ ہی اس میں جو بھی گوشت ڈالیں کچھ چیز ڈالیں وہ پڑھ سکتی ہے تو اب میں ان کو ڈبو کو اٹھانے لگی ہوں یہ دیکھیں یہ ساتھ ڈبے بن گئے ہیں اور جب ضرورت ہوگی تو میں یوز کر لوں گی تو اس کے ساتھ ہی مجھے دیں اجازت اللہ حافظ